نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ بھیجے جس کے سامنے بھی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجا کریں درود و سلام بھیجا کریں جیسے ازان ہوتی ہے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود اور نہ ہی ازان کا جواب دیتے ہیں اور جب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے اشہد تو کوئی بھی شخص بہت زیادہ تعدادہ بیسی بھی ہو چکی ہے کہ وہ آگے درود شریف نہیں بیجتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بلکہ بدوا دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص تباہ ہو تباہ برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف نہ بیجے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا تھا اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف نہیں بیجیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کے درود نہیں بیجیں گے تو یقین مانیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بدوا دی تھی کہ تباہ و برباد ہو وہ تباہ و برباد ہوگا کیونکہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں حضور جبرائیل ایسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا لوگوں جو شخص اگر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے ان کا مبارک نام لیا گیا ہے تو اگر آپ کا دوست آپ کا جاننے والا اور آپ کے سامنے اگر آپ کو لگ رہے ہیں کہ اس نے دروششریف نہیں بھیجا تو اس کو بلکہ کہا کریں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے دروشی بھیجا کریں اگر اس کو نہیں پتا تو دوسروں تاکہ یہ باتوں کو پہنچائیں تاکہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی بھیجا کریں انشاءاللہ